اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم ایمازون پر سیلر سینٹل پر کس طرح سے اپنی پروڈک کو ایڈ کر سکتے ہیں آفر نیو اپ ڈیٹس ہون سیلر سینٹل جی بلکل ایمازون پر آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ ایمازون کا سیلر سینٹل کا نیوگیشن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور اور نیوگیشن سے نیو نیوگیشن میں لوگوں کو فڑے بہت ایشیوز آتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے پروڈک کو ایڈ کر سکے اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ فرس ٹائم اپنی پروڈک کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایف بی اول سیل کرتے ہوئے تو وہ لوگ کس طرح سے ایمازون ایف بی اول سیل کرتے ہوئے ایمازون کے سیلر سینٹل پر اپنی پروڈک کو ایڈ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں چلتے ہیں اپنی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی پروڈک کو ایڈ کر سکتے ہیں سیلر سنٹرل پر سب سے پہلے آپ لوگ یہ کرنا ہے کہ اپنا ہوم پیج آن کر لینا ہے سیلر سنٹرل پر ہوم پیج آن کرنے کے بعد آپ لوگ کو ایڈا پروڈک کا آپشن نظر آئے گا یہاں پر اگر آپ لوگ کو یہاں پر نہیں نظر آ رہا تو سائیڈ میں تھری لائنز جو دیو ہیں اس پر کلک کریں اور ایڈا پروڈک کے آپشن پر کلک کریں تو جیسے ہی آپ لوگ یہ ایڈا پروڈک کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہ نیکس سٹیپ پر موگ پر جائے گا جس میں بولے گا بتائیے اپنا فائنڈ یور پروڈک ان ایمازونز کٹلوگ جائز یہ آدھ ہے اگر آپ لوگ یہ بھی ہوسیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ کا اس ان آپ لوگ کو کوپی کرنا ہے جو بھی آپ لوگ جس پروڈک کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس ان کو یہاں پر پیسٹ کرنا ہے اور سرچ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے آپ کی پروڈکس کو فائنڈ آؤٹ کر کے لے آئے گا اور جیسے ہی آپ سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پر پروڈک لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر پروڈک کی ڈیریلز آ رہی ہوگی پروڈک کی تصویر آ رہی ہوگی پروڈک کے اس ان اس کا بارکوڈ یہ نمبر وغیرہ سب کچھ آ رہا ہوگا تو آپ لوگ کو وہ چیزیں دیکھنے اور ویریفائے کرنا ہے اور سیکنڈ کیا کرنا ہے آپ لوگ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو پروڈک اس پروڈک کو یہاں پر جو پروڈک آشو ہو رہی ہے اس سے میچ کرنا ہے کہ کیا یہ وہی پروڈک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بار کنفرم ہوگی ہے میچنگ ہوئی میچنگ کرنے کے بعد آپ کو نیو پر سلیکٹ کرنا ہے اور آپ لوگ نیو پروڈک مغوا رہے ہیں یعنی کہ نیو کنڈیشن میں مغوا رہے ہیں تو نیو پر سلیکٹ کریں گے اور کنٹینیو کرتے ہیں جیسے ہی نیو پر کلک کریں گے تو اس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ سمٹائم ایمازون کچھ پروڈک کو نئے اکاونٹ پر یعنی کچھ اکاونٹ پر رسٹک بھی کرتا ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوٹی کٹیگری ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوائس کٹیگری ہوتی ہے نیو اکاونٹ پر یہ ہے اس طرح کی جو اس طرح کی کٹیگریز کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ گیٹٹ ہوتی ہے تو ان کو انگیٹ کروانا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم لوگ ایمازون پر یہ ایسن ڈالتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں تو ایسن کا ریزلٹ آتا ہے اور ہم اس پر نیو کنڈیشن پر سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر سیل پروڈکٹ آ رہا ہے یہاں پر یہاں پر لکھاوا آتا ہے اپلائے فور اپلائے ٹو سیل یعنی کہ اگر آپ لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اپلائے کریں اپلائے کریں مطلب آپ لوگ کو اس کو انگیٹ کروانا پڑے گا پھر ایمازون آپ سے ریکوائیمنٹ کرتا ہے وہ آپ کو ریکوائیمنٹ فلفل کرنی پڑتی ہیں پھر آپ اس کو یا کیا انگیٹ کروا کر پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں اتر ویس یہاں پر کیا ہوا ہم نیو کنڈیشن پر سیلک کریں گے سیل دس پروڈکٹ پر کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے یہ بولے گا بھئی آپ چوز کرو یہاں پر سارے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ ایف بی اے کو یوز کر رہے ہیں ایمازون ایف بی اے ہورسل کی میں ایمازون ایف بی اے کی سروس یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو یہاں پر ایمازون ویلس پیج ان پروائیڈ کسٹمر سروس پر کلک کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ خود کر رہے ہیں سارے کام تو مرچنٹ فلفیڈ کر دیے گا ٹھیک ہے اس پر سیلک کرنے کے بعد آفر کنڈیشن ٹائپ میں آپ کیا کریں گے نیو کریں گے اور نیو کرنے کے بعد یور پرائز میں آپ کمپیٹیٹیو پرائز جو اس لسٹنگ پر چل رہی ہوگی وہ پرائز دالیں گے اور کوئنٹیٹی آٹومیٹیکلی ایف بی اے آپ ایف بی اے کر رہے ہیں فلفیڈمنٹ بائی ایمازون کر رہے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی خودی جو ہے نا وزارسی بات ہے آپ کے ایف بی ایف انویٹری پہنچے گی تو وہ کلکولیٹ کر لیں گے اور یہاں پر مینشن کر دیں گے تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر کوئنٹیٹی بھی لکھنے کی ضرورت ہے کنٹریبیوشن ایس کئیو دال دو تو ایس کئیو آپ اپنا رکھ سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر رہے ہیں میں نے یہاں پر پارکوڈ ٹائپ سیلیکٹڈ میں مینو فکچر بارکوڈ کر دیا ہے اور آپ لوگ کو یہ جاننا ہے کہ مینو فکچر بارکوڈ ایمازون بارکوڈ میں کیا ہو رکھے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ کو ملٹیپل پروڈک ایڈ کرنی ہے اپنے سیلر سینٹر پر یعنی کہ آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ کا اگر فرسٹ اوڈر ہے یا آپ پہلے سے اس پر اوڈر کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ پروڈک کو ایڈ کریں گے پروڈک کو ایڈ کریں گے اب لیٹ سموز آپ لوگ کی ایک پروڈک نہیں آپ لوگ چار پروڈک مانگوارے ہیں تو چار پروڈک کو سیم طریقے سے آپ لوگ ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ کو صرف اس کو ہی کنٹیو کرنا ہے یعنی کہ ایک ہی پروڈک مانگوارے ہیں تو آپ اس اوپشن پر سیلیک کریں گے لسٹ اس ایف بی اینڈ سینٹو ایمازون تو یہ کیا کلائے گا یہ کیا کرے گا سیپمنٹ کریشن کے پروسس پر لے جائے گا آپ کو اگر آپ لوگ کو اور پروڈک ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کو کریں لسٹ اس ایف بی اے اور یہ جو ہے وہ لسٹ کر دے گا اس پروڈک کو اور آٹومیٹیکلی آپ کو دوبارہ سے ایڈ اپ پروڈک والے اوپشن پر لے جائے گا تو آپ اپنی پروڈک کو ایڈ کر سکتے ہوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کے ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوئے کافی اچھی لگی ہوئی اور اس کی طرح کے انفرمیٹیو کونٹینٹ کو دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں اور اگر ہمارے چینل پر پڑھانے ہیں تو کوشش کریں کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک کے لازمی پہنچائیں جو لوگ ایمازون ایف گیو سیل پر کام کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو اپنے کام میں کچھ نہ کچھ ایشیوز آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز سے وہ فائدہ اڑھا کر اپنے بزنس کو بڑھا کرنے میں ایزی نیس پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اسی طرح کے انفرمیٹیو کونٹینٹ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ